موجود سامنے اکرام سلام علیکم جس نگیوں بارک بات پیش کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں مدھاگہ آپ کے دیارے محبت نے پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے سماعت فرمالے ہیں حضرات افتخار عریف صاحب کی زمین میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے سماعت فرمالے ہیں کہ دل و دماغ میں کرب و بلا بسی ہوئی ہے انشاءاللہ محجود ہونے دل و دماغ میں کرب و بلا بسی ہوئی ہے دل و دماغ میں کرب و بلا بسی ہوئی ہے غم حسین کے نام اپنی زندگی ہوئی ہے غم حسین کے نام اپنی زندگی ہوئی ہے خلاف ظلم نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا خلاف ظلم نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا بکی ہوئی ہے نہ اپنی زبان سلی ہوئی ہے کمہ حسین کے نام اپنی زندگی ہوئی ہے خلاف ظلم نہ تولے یہ ہو نہیں سکتا بکی ہوئی ہے نہ اپنی زبان سلی ہوئی ہے چڑے جو دار پر میسم کہا زہے قسمت علی کے ذکر سے میراج بندگی ہوئی ہے تو تمام عمر رہے گا خمار آنکھوں میں کہ ہم نے حق علی کی شراب پی ہوئی ہے کہ ہم نے حق علی کی شراب پی ہوئی ہے اب آپ کے مزاد کا شہر پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے حق علی کی شراب پی ہوئی ہے علی کو وقت مدد دو صدا وہ آئیں گے علی کو وقت مدد دو صدا وہ آئیں گے نہ ہو نہیں سکتا علی کا ذکر سے میراج بندگی ہوئی ہے علی کا ذکر سے میراج بندگی ہوئی ہے علی کو وقت مدد دو صدا وہ آئیں گے نائے ہو نہیں سکتا زبان دی ہوئی ہے تو کرو گے خندق و خیبر کی بات تم کیسے تمہاری ناک تو پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے علی کو وقت مدد دو صدا وہ آئیں گے نائے ہو نہیں سکتا زبان دی ہوئی ہے نائے ہو نہیں سکتا زبان دی ہوئی ہے نائے ہو نہیں سکتا زبان دی ہوئی ہے کرو گے خندق و خیبر کی بات تم کیسے تمہاری ناک تو پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے کٹ بن چار نسلے پیش کر رہا ہوں اسی میں سماتھ ہمارے کہ یہ انقلاب زمانہ نہیں تو پھر کیا ہے جو پازدار کی وہ دشمن علی ہوئی ہے یہ انقلاب زمانہ نہیں تو پھر کیا ہے جو پازدار کی وہ دشمن علی ہوئی ہے تو بھگوڑے باپ کی بیٹی کا حوصلہ دیکھو علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے حساسیہ 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 موسیقی موسیقی دلو دماغ نہ کرو بلا بسی ہوئی ہے گمِ حسین کے نام اپنی زندگی ہوئی ہے خلافِ ظلم نہ بولیں یہ ہو نہیں سکتا بکی ہوئی ہے نہ اپنی زباسلی ہوئی ہے یہ انقلابِ زمانہ نہیں تو پھر کیا ہے جو پانزدار تھی وہ دشمنِ علی ہوئی ہے بھگوڑے باپ کی بیٹی کا حوصلہ دیکھو بھگوڑے باپ کی بیٹی کا حوصلہ دیکھو علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے شیئر پیش کر رہا ہوں کل دائش نے کہا تھا کہ کل تک کربلا پہ قبضہ کر لیں گے تو ایک مرد مجاہد کی آواز اٹھی تو سب یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہ کوئی باغ فدک تو نہیں تو چھوڑ دے ہم علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ کوئی باغ فدک تو نہیں تو چھوڑ دے ہم زمین کربلا کی ہماری لی ہوئی ہے علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے یہ انقلاب زمانہ نہیں تو پھر کیا ہے جو پازدار کی وہ دشمنِ علی ہوئی ہے بھگوڑے باپ کی بیٹی کا حوصلہ دیکھو علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے علی کے سامنے میدان میں کھڑی ہوئی ہے یہ کوئی باغ فدک تو نہیں تو چھوڑ دے ہم زمین کربلا کی ہماری لی ہوئی ہے افتخان عارف صاحب نے کہا تھا یہ کوئی باغ فدک تو نہیں تو چھوڑ دے ہم زمین کربو بلا کی ہماری لی ہوئی ہے افتخان عارف صاحب نے کہا تھا زمین کربو بلا ابھی تو اس سے بڑا لفت اور ہو آئے گا جب میں بلکل اور حقیقت بیان پیش کرنے لگوں اور بھی آئے گا انشاءاللہ زمین کربو بلا کی ہماری لی ہوئی ہے افتخان عارف صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے مولانے باق کی ہوئی ہے میں نے سوچا کہ نہیں یہ انڈیزوال بات ہو رہی ہے جبکہ بات سب کے لیے بھی ہوئی ہے ہر ایک چاہنے والے کو بکشوائیں گی دماغ میں کربو بلا بسی ہوئی ہے غمِ حسین کے نام اپنی زندگی ہوئی ہے خلافِ ظلم نہ بولیں یہ ہو نہیں سکتا بکی ہوئی ہے نہ اپنی زبا سلی ہوئی ہے ہر ایک چاہنے والے کو بکشوائیں گی رسول پاک سے زہرہ نے بات کی ہوئی ہے میرے دونوں ہاتھ بلند کر کے جس جس کے دل میں حسین علیہ السلام بستے ہیں نعرہ برائے خسنودیہ سہزادیہ کونین ملند کرین سلمان ایک چاہنے والے کو بکشوائیں گی رسول پاک سے زہرہ نے بات کی ہوئی ہے جو قوم کرتی ہے انسانیت پہ وارعاصف جو قوم کرتی ہے انسانیت پہ وارعاصف وہ قوم درحم و دینار میں بکی ہوئی ہے وہ قوم درحم و دینار میں بکی ہوئی ہے شیئر سنیں جب میں نے یہ پہلے سنا تھا کہ یہاں کے بارے میں امرڈ کے بارے میں کہ اتنی اچھے سماتے ہیں تو دل تو وہی سے کر رہا تھا پڑھنے کے لئے لیکن آج یہ مجمع قصیر دیکھنے کے بعد میں چار مصر پیش کر رہا ہوں وہ سماتے ہیں سماتے ہیں سماتے ہیں کہ سمانہ سامرہ یسرف نجف کربو بلا مشد سمانہ سامرہ یسرف نجف کربو بلا مشد یہاں آرام سرماتی ہے اولادِ ابو طالب پروردگار آپ کو شادو عباد رکھیں میرے جہاں تک لے در جا رہی ہے سمانہ سمانہ یسرف نجف کربو بلا مشد یہاں آرام سرماتی ہے اولادِ ابو طالب تو خدا جانے مٹایا تھا کسے آلِ امیہ نے جدر دیکھو نظر آتی ہے اولادِ ابو طالب ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جا جانے مٹایا تھا کسے آلے امیعہ میں جدر دیکھو نظر آتی ہے اولاد ابو تالی قبلہ کا حکم ہے چار مصروے کے لیے اور مجھ سادہ ان سے دعای لیتا رہا ہوں مصروے کے لیے شیر سماتر مالے انشاءاللہ محسوس ہوں گے آجا میرا بچہ ایک بار بلکسروات پردر محمد والے محمد کہ خدا کے واسطے یہ ایک نیک کام تو کر خدا کے واسطے یہ ایک نیک کام تو کر جسے سلام کرے حق اسے سلام تو کر خدا کے واسطے یہ ایک نیک کام تو کر جسے سلام کرے حق اسے سلام تو کر جو تجھ کو دینا نہیں ہے فدق نہ دے لیکن رسول پاک کی بیٹی کا احترام تو کر بیٹی کا احترام تو کر رسول پاک کی بیٹی کا احترام تو کر اور میں اکرام سے جب پوچھا گیا کہ جو مولا پاس نے خط کھیچا تھا آشور کو دو محرم کے لئے اس خط کے بارے میں کہ کیا وہ خط ابھی ہے وہ تشریح کرتے ہیں علماء کہ اس پار سے اس پار کوئی آ نہیں سکتا اس پار سے اس پار کوئی آ نہیں سکتا دلوان سے یہ ریت پہ لکھا ہوا خط ہے آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلا مدرس میں نہیں آتا فلا مدرس میں نہیں آرہا کیوں نہیں آتا ہوں سن لیں اس پار سے اس پار کوئی آ نہیں سکتا دلوان سے یہ ریت پہ لکھا ہوا خط ہے ہم آج جسے فرش اعزا کہتے ہیں ہم آج جسے فرش اعزا کہتے ہیں آسف یہ حضرت ابباس کا کھیچا ہوا خط ہے یہ حضرت ابباس آسل معاصلہ کھوتا ہے کہ مولا ابباس کے بارے میں یہ رات کہrån محصوم تھے یا غیر معصوم تھے میں معصوم کے زبانی روشنی ڈالنا ہوں ایک شک جناب سیدہ سجاد کی خدمت میں حضر ہوتا ہے اور دوران گفتگو مولا ابباس کا نام لیتا ہے تو جناب سجاد یہ ترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والے نے سوچا کہ شاید میرا مولا ویسے ہی کھڑا ہو گیا ہوگا اس نے پھر دوبارہ مولا باس کا نام لیا مولا سجاد پھر کھڑے ہو گئے اب اس نے جانبود کے تیسری بار لیا پھر مولا سجاد نے کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تمام عمر میں میرے جت کا نام لے گا تو ایسی تاجیم پر کھڑا رہوں گا کہ مولا سمجھا نہیں کہ سن گفتگو کے واسطے مفہوم ہونا چاہیے فکر کی تصویر کو منظوم ہونا چاہیے فکر کی تصویر کو منظوم ہونا چاہیے تو مرتبہ اب باس غازی کا سمجھنے کے لیے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے کس کی طرح پشارہ کرے کس کا نام لے کس کی طرح پشارہ کرے کس کا نام لے دو گام چل کے آئیے اور دیکھ لی دیئے تمیت پیشنے کروں ہاں انشاءاللہ آپ سب پہنچے ہیں کس کی طرح پشارہ کرے کس کا نام لے دو گام چل کے آئیے اور دیکھ لی دیئے بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجیس فرش ازا پچھائیے اور دیکھ لی دیئے بستی میں کون پاک ہے کون ہے نجیس فرش ازا پچھائیے اور دیکھ لی دیئے مالا پاس کے چاہنے والے ہو چار مصرے پھر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے بطور خاص کہا کہ میں کوفہ نے خط لکھا پسر ساتھ کو کہ مجھے حسین ابن علی کے خیمے گن کے بتائے جائیں کتنے ہیں اس نے خط پڑا پڑھ کے جواب کیا ہمارے پاس کافی فوج ہے کافی تلوارے ہیں فقط و السلام اس نے خط کا جواب سنا اور کہا کہ میں اس سے پوچھ کیا رہا ہوں یہ جواب کیا دے رہا ہے اس نے پھر خط لکھا کہ میں نے پوچھا حسین ابن علی کے خیمے کتنے ہیں اس نے پھر جواب لکھا کہ نہر ہمارے قبضے میں ہیں چمکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سامسے فقط و السلام اب یہ غصے میں ہوا کہ میں اس سے پوچھتا کیا ہوں یہ جواب کیا دیتا ہے اس نے تیسری بار خط لکھ کے کہا کہ اگر آپ کے مجھے صحیح جواب نہ دیا نہ جرلت نہ قوت ہمت ہے نہ طاقت ہے نہ جرلت ہے نہ قوت کل کتنے ہیں خیمے یہ تجھے کیسے بتاؤں کل کتنے ہیں خیمے یہ تجھے کیسے بتاؤں عباس کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے شپیر کے خیموں کی طرف آگ اٹھا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے مثلا شکریھ مام اب پاس کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے شپیر کا شہر ہوتی طرف آنکھ اٹھاؤں جو میں پیسے پیش کرنے جا رہا ہوں میں جب سے آیا ہوں تب سے سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا لیکن میں پڑھوں گا اور وہ کس پہ گرہ گزریں گے وہ الگ بات ہے وہ جانے کس پہ گرہ گزریں گے لیکن میں حقیقت کیا کاسی کرنا ہے اور کروں گا سن لیں کہ ارادے کیوں نہ رکھے بانیے شر سر پہ چڑھنے کے ارادے کیوں نہ رکھے بانیے شر سر پہ چڑھنے کے کیے ہیں بند ہم نے راستے خود آگے پڑھنے کے شہادت اپنے زہرہ کی تجارت بن گئی آسی ارادے کیوں نہ رکھے بانیے شر سر پہ چڑھنے کے یہ ہے بند ہم نے راستے خود آگے پڑھنے کے شہادت اپن زہرہ کی تجارت بن گئی آسیر کوئی لکھنے کے پیسے مانتا ہے کوئی پڑھنے کے مانتا ہے آدم کا نعرہ آدم کا نعرہ عدریز کا نعرہ یہیہ کا نعرہ عدیاز کا نعرہ عطا کا نعرہ عبوزہ کا نعرہ عبوزہ کا نعرہ سلمان کا نعرہ کمبر کا نعرہ پتہ کا نعرہ سنی کا نعرہ شیعہ کا نعرہ 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 ہی گری ارادے کیوں نہ رکھے بانی اشر سر پر چڑھنے کے یہ ہیں بندھلنے راستے خدا کے پڑھنے کے شہادت اتنے جہرہ کی تجارت بن گئی یاسک کوئی لکھنے کے پیسے مانگتا ہے کوئی پڑھنے کے کوئی لکھنے کے پیسے مانگتا ہے کوئی لکھنے کے پیسے مانگتا ہے ارادے کیوں نہ رکھیں اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ مانتے ہیں تعلق بادے جو نہیں مانتے ان کو بچارہ کہے کے ٹال دیا جاتا ہے یہ تو بچارے ہیں کوئی لکھنے کے پیسے مانگتا ہے کوئی پڑھنے کے تو پل بھر نہ ٹھہر پائیں گے توفان کی زبر پل بھر نہ ٹھہر پائیں گے توفان کی زبر زہرہ کی دعاوں کے یہ مضباح نہیں ہے زہرہ کی دعاوں کے یہ مضباح نہیں ہے آسف جو سنا کرنے کی تیہ کرتے ہیں قیمت در اصل یہ مزدور ہے مدہ ہمائی ہے مرحل نریف جمن جمن گلی 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 مرحل نریف مرحل نریف